اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سانا شراز جعبید ہے میں کسمریک ڈیومیٹولوجس اور اسریک پزیشن ہوں اور کارنٹلی میں وان سکن ان لیزر فیس 3 ڈی اچے میں پراکٹس کرتی ہوں آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے کے لیے وہ ہے خواتین میں فیس شیوئنگ اس کی کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اس کے بارے میں کیا میٹس ہیں اور اس کا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ فیس شیوئی کیوں کیا جاتا ہے ہمارے شہرے پر دو طرح کے بال موجود ہوتے ہیں بارید بال بھی ہوتے ہیں اور موٹے بال بھی ہوتے ہیں تو فیس شیوئنگ سے ان دونوں بالوں سے ہم ان کو ریمووو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے شہرے پر ڈیڈ سکن ہوتی ہے اسے بھی ریمووو کیا جاتا ہے پیس شیبنگ کے ساتھ جس پروسیڈر کو ہم ڈرما پلاننگ یا میکینکل ایکس فولیشن کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیڈ سکن اور باریک بار چہرے سے اتارے جاتے ہیں تو پھر سکن بہت ہی سوفٹ اور سپل محسوس ہوتی ہے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ چیئے کریں گے وہ ایسی کن کنڈیشنز میں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتا اگر آپ کی سکن سنسٹیب ہے آپ کی سکن ایشیوز ہیں جیسے سورائیسز ایکزما یا آپ کی سکن پر اکنی ہے تو آپ کو اسے ایووئیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس کے کونز کیا آ جاتے ہیں اس کے نقصانات کیا آ جاتے ہیں کہ جب آپ پیس شیف کرتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ چہرے پر موٹے بال بھی ہوتے ہیں تو جب موٹے بالوں کو شیف کیا جاتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شاڈو کیونکہ موٹے بال کی جڑ جو ہے اس کے اندر کافی پگمنٹ ہوتا ہے جب لائٹ اس سے رفلیکٹ کرتی ہے تو وہ موٹا بال وہاں پر پگمنٹیشن بھی کر دیتا ہے آپ کو سکن کی ڈسکالریشن بھی فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ جس بھی ایریا اس پیس پر اگر شیف بھی کی جاتی ہے تو جہاں موٹے بال ہوتے ہیں وہاں پر ان برون بالوں کی کمپلین بھی آ جاتی ہے اس کے علاوہ سکن میں سنسٹیوٹی بھی آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے ریاکشن بھی ہو جاتا ہے تو ان کی ایسز میں اگر تو آپ کی سکن سنسٹیو ہے آپ کی ایک کنڈیشنز ہیں تو آپ کو اسے اووائیڈ کرنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں فیس شیفنگ سے ریلیٹڈ جو ایک میت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم شیف کرتے ہیں تو انہیں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بال جو دوبارہ نکلیں گے وہ موٹے نکلیں گے در حقیقت ایسا نہیں ہوتا یہ ایک illusion create ہوتی ہے جب ہم جب بھی آپ سیفٹی یا ریزر یوز کرتے ہیں بالوں کو چہرے پر سے ہٹانے کے لیے تو وہ جو اس کی سافس بال کی ہوتی ہے اس اج کو وہ بلانٹ کر دیتا ہے تو جب تک آپ کا بال مکمل طریقے سے سکن سے باہر نہیں نکل آتا تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بال زیادہ موٹا ہے یا وہ زیادہ تک ہے یا اس کا ٹکشٹر چینج ہو گیا ایسا نہیں ہوتا جب وہ سکن سے آپ کا بال پورا نکل آئے گا تو وہ آپ کی سکن کا جیسا بال کا پہلا ٹکشٹر تھا وہ ویسا ہی رہے گا تو اس لئے آپ کو اس بات پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شیف کرنے سے آپ کے بال موٹے نکلیں گے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے فیس شیف کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو جو ہے اپنا چہرے کو کھلین کرنا چاہیے آپ جائے شیف بھی کر سکتے ہیں جسے ہم ڈرمپلانک یا مہینکل ایکسپولییشن کہتے ہیں آپ اگر آپ کی سکن سنسٹیف ہے آپ کے جائنس کے ایشیوز ہیں تو آپ مواشرائزنگ خریم یا مواشرائزنگ لوشن لگا کر بھی شیف کر سکتے ہیں شیفنگ کے لئے آپ کو سنگل بلیڈ ڈسپوزبل ریزر کا استعمال کرنا چاہیے خصوصی طور پہ وہ جو کہ فیمیل کے لئے دیزائن ہو سنسٹیف سکن کے لئے دیزائن ہو کوشش کیجئے کہ آپ کبھی بھی اس کو ریپیٹ نہ کریں فیس شیفنگ میں سکسپکلی اور ڈل ریزر کا استعمال نہ کریں اس کیسز میں آپ کے پاس کٹس یا عبریزن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فیس شیف کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی سکن کو تھوڑا سا کھینچ لینا ہے آپ اسے ٹاٹ کر لیں گے اور ایک 45 ڈگری آنگل پہ آپ اپنا جو سیفٹی ہے جو بھی آپ بریزر استعمال کریں اسے بالوں کی ڈریکشن میں اسے سکن کے ساتھ ساتھ اسے بہت ہلکے پرشار کے ساتھ موف کریں گے جب آپ بالوں کی ڈریکشن میں سے شیف کرتے ہیں تو وہ آرام سے آپ کے بالوں کو ریموف کر دے گا ساتھ ساتھ ڈریکشن بھی ریموف کر دے گا اور یہ پرسیجر آپ ایزیلی کر لیں گے آپ کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کے لئے کہ فیس شیونگ ان فیمیلز ایک بڑا کامن پرسیجر ہے اور اسے کرنے کا جو مین پرپس آج کل ہے وہ ہے میکینکل ایکسپولیشن جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ آپ کی شیئرے پر سے ڈریکشن بھی ریموف کر دے گا اگر آپ میری اپوائنمنٹ لینا چاہیں تو اللہ ڈاک کی طرح آپ میری اپوائنمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں thank you so much